eu diyorsun تو میں یا نکل رہا تھا تو میں نے ایک بھائی سے پوچھا کہ کہاں后 یہاں سے کوئی بس یہاں ٹرین جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے نزدیکی تھا ایک ٹرین جائے گی اچھا ٹرین کی طرف میں میں جا رہا تھا تو میں نے رستے میں دیکھا کہ یہ کام کرنر پہ بڑی اچھی سی جگہ بنی ہے جہاں پہ کے巾ڑ وٹر فوالل ہے انہوں نے پہ انہوں نے مجھ سے اس جگہ پہ انہوں نے مجھ سے لیے ہیں پانچ رنگٹ اندر آنے کے لیے اور یہاں پہ یہ ان کی کوئی دیوی ہے یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ بنایا ہوئے ہیں وہ ہورسز سارے گھوڑے اور آگے ان کی دیوی ہے اور دیوی کے بلکل پیچھے یہ واتر فال ہے اور بڑی ایک خوبصورت سی جگہ ہے کہ ہي سافر اس لائے اب یہ اکھوٹا تاہل ملائے یہاں سے اندر اس لیے ایک اہغار بنی ہوئی ہے دوستو لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں یہ دو دور سے لوگ جو آتے ہیں شاید سے لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اپنے نام پہ یادگار کے لیے لکھ دیتے ہوں گے اپنے لوگوں کو تو عادت ہے ایسے کام کرنے کی لیکن کافی سا روح لوگوں کو بھی ہے تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی سی جگہ ہے تو دوستو میں اس وقت موجود ہوں ایک میٹرو ٹرین کے اندر اور یہ ایک بڑی ہی سبردس کے زن کی بڑی سی ٹرین ہے ایسی ہوتی ہے اورنج ٹرین ایسی ہوتی ہے میٹرو پتہ نہیں کون سی میٹرو بناتی پتہ نہیں کون سی اورنج ٹرین بناتی اپنے کرزے لے کے یہ ہوتی ہے بھائیو میٹرو دیکھیں یہ دیکھیں بندہ سکون سے عزت سے بیٹھ کے جاتا ہے اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک لیڈیز جو ہے فلیپین سے اور وہ بھی یہاں پر گھومنے کے لیے آئی ہیں تو میں نے ان سے بات کی کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری ایک دو پکچر سکینچ دو اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میری ایک دو پکچر سکینچ دو تو اس طرح سے پھر میں نے وہ جب یہاں پہ پیٹھی میٹھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک بیلوگ بنا رہا ہوں اور کیا میں آپ کا انٹریو لے سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھی کہ آپ میرا انٹریو لے سکتے ہیں تو لیٹس ٹاک تو یعنی ہی ہم یعنی 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 سمجھے دارا ہوں اور تو ساکھا ہوں پاکستان دوستو KL TOWER گرنے لگا تھا بھائی تو مبائل گرنے لگا تھا تو KL TOWER میں گھومنے کے بعد اور توڑی سی 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 لینے کے بعد میں یہاں پہ اندر ہی ایک بنا ہوئے ریسٹورنٹ اور میں یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں اور میں نے اپنا کھانا اوڈر دیا ہے اب میں یہاں سے کھانا کھانا کیونکہ بوٹ لگی ہے صبح میں نے ناشتہ بھی نہیں سکھیا اور صبح میں نے صرف بیٹ اور جیم کھایا تھا تو ابھی مجھے بہت سکت بھوک لگ رہی ہے اب میں یہاں سے کھانا کاؤں گا میں نے کچھ اچھی اچھی چیزیں آرڈر کی ہیں اور کھانا کھانے کے بعد میں جاؤں گا کل سی سی کل سی سی کیونکہ آج میرا آخری دن ہے تو میں اس امیزنگ جگہ کو ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں اور اس امیزنگ جگہ کو دیکھنے کے بعد میں جاؤں گا بکی بین تینگ جہاں پر میرا ہوتل ہے اور اس کے بعد میں نے سوچا ہوا ہے کہ آج میں یہاں کی ایک بکی بین تینگ کے پاس ہے ایک الیکٹرونک مارکٹ تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں وہاں پر الیکٹرونک مارکٹ بھی جاؤں صبح میں نے جلدی جانا ہے ائرپورٹ تو صبح جلدی ائرپورٹ جانے کے لیے مجھے جلدی سونا پڑے گا اس لیے میں جلدی سونے کا پلان کینسل کر کے دیر سے ساؤں گا مطلب ساؤں گا ہی نہیں مطلب دیر سے آج میں جاؤں گا واپس اپنے ہوتل تو آج میں دیر سے ہوتل جاؤں گا تھوڑی دیر پھر ریسٹ کروں گا ساؤں گا نہیں اور پھر میں اٹھ کے تیار ہوں گا اور میں نے صبح صبح نکلنا ہے اپنے نیکسٹ یہ یہاں پہ دو چوک ایسے ہیں جہاں پہ ساری رات یہ لوگ میزک پلائی کرتے ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو گھنٹو انجوائے ہو رہا بھائی انجوائے پچانسے بھائی بھی انجوائے کرتے ہیں پچانسے بھائی 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 ٹیش 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 وا جازے بھائی کیا بھائی مارننگ دوستو اس وقت میں موجود ہوں کولولمپر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اور میں اپنی نیکسٹ دیکسٹینیشن کی طرف جانے لگا ہوں اس سے پہلے کہ میں ملیشن ٹرپ کا اینڈ کروں تو میں اپنے ملیشن ٹرپ کے اینڈنگ ورز دوں گا یہاں پہ بہت مزا آیا اور جیسا میں نے آپ سب کو جگہیں ساری دکھائیں ساتھ ساتھ اس کے بعد اب میں بجٹ کی بات کروں تو میرے پاس تقریباً بارہ سو پچاس رنگٹ تھے اور میرا یہاں پہ خرچا ہوا تقریباً ساڑھے ساتھ سو رنگٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تئیس یا چوبیس ہزار تئیس ہزار تقریباً خرچا ہوا اس میں میں نے ٹیکسی بھی یوز کی اس میں میں نے گراب بھی یوز کی اور اس میں میں نے بسیس پہ ٹرول بھی کیا اور کھایا پیا بھی اچھا ہے تو ناظرین اگر آپ یہاں پہ چار دن کے لیے آئیں تو چار دن کے لیے آپ کے اپاس تقریباً پاکستانی تئیس سے پچیس ہزار رپیا اناف ہے آپ اچھا کھا سکتے ہیں اچھا گھوم پھر سکتے ہیں اور میرے خیال سے اس ساڑھے ساتھ سو میں سے میرے پاس ابھی بھی کچھ چالیس رنگٹ ہوں گے پڑے ہوئے چالیس سے بھی زیادہ ہے میرے خیال سے تو میرے خیال ساتھ سو رنگٹ میرا خرچ ہوا ہے تو ناظرین ہمیں یہاں سے فلائے کروں گا سنگاپور کی طرف اور نیکسٹ اف ڈیٹ پھر سنگاپور ٹرپ والے ویڈیو میں آپ کو ملے گی اور سنگاپور میں میں دو دن رک رہا ہوں اس لیے اس کی تیزیادہ ویڈیوز نہیں ہوں گی لیکن میں جتنی جگہوں پر گھوموں گا میں جتنا ایکسپیرینس کروں گا وہ میں ضرور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کروں گا اوکے دن گائز ای ہوپ آپ کو تھائیلینڈ کے بعد ملیشیا والا ٹرپ بھی مزے کا لگا ہوگا جتنی چیزیں میں نے دکھانے کی کوشش کی آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور اب مجھے دیجئے اجازت